السلام علیکم دوستو یہ ویڈیو محرم کی آزاداری کے متعلق ہے محرم کی آزاداری یا ماتم حسین یا آزاداری ہر سال زیادہ در شیعہ لوگ کرتے ہیں جس میں دنیا بھر میں ماتمی جلوسوں مجلسوں وعظ سوگواری خیرات اور سینہ کوبی کے ذریعے واقعہ کربلہ میں شہید ہونے والے افراد کو یاد کر کے ان کا غم منایا جاتا ہے دنیا کے کافی علاقوں میں اہل سنت حضرات بلکہ ہندو لوگ بھی شہدہ کربلہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مظلومین میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں واقعہ کربلہ اپنے مرکزی کردار کی وجہ سے تمام دنیا میں انتہائی علمناک اور اپنی نویت کا اہم ترین واقعہ ہے اس واقعہ نے پورے عالم انسانیت کو متاثر کیا ہے پیغام کربلہ کسی ایک قطعے مذہب یا فرقے تک محدود نہیں ہے یہ عبدی و افاقی اور عالمی ہے دنیا بھر میں ازاداری اس کا زندہ ثبوت ہے اس کی یاد کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں انداز جدہ ہو سکتے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے زبان و بیان کا وسیلہ الگ ہو سکتا ہے مگر شہادہ کربلہ کی عظمت کا اطراف ہر صاحب دل کرتا ہے ایمان کے لیے قربان ہونے والوں کا ذکر اپنی تمام آب و تاب کے ساتھ صفحہ تاریخ پر حرف روشن کی طرح آیاں و زندہ و پائندہ ہے اور انسانیت کو پیغام زندگی دے رہا ہے یہ بنی نو انسان سے متعلق رزمیاں ہے یہ ظلم و ستم سے رہائی کا منشور ہے حصر آشور کو حسین مظلوم نے جو عظیم قربانی دی وہی بشریت کی عدیم المثال قربانی بن گئی ضروری ہے کہ آزاداری سے روشناس ہونے سے پہلے آزاداری کی متعلق معلومات بہم پہنچائی جائے برسقیر میں آزاداری کی تاریخ آزاداری حضرت امام حسین منانے کا سلسلہ ملتان میں شروع ہوا جب وہاں تیسری صدی حجری کے اوائل میں قرامتہ اسماعیلیوں کی حکومت قائم ہوئی اور یہاں مصر کے فاطمی خلفہ کا خدبہ پڑا جانے لگا ابن تازی کے مطابق مصر اور شام میں فاطمیوں کی حکومت کے قیام کے بعد نو سو اٹھتہ عیسوی میں آزاداری سید الشہدہ ہونا شروع ہوئی محمود غزنوی کے حملوں کے نتیجے میں ملتان میں اسماعیلی حکومت کے خاتبے اور اسماعیلی پیشواؤں کے صوفیہ کی شکل اختیار کر لینے کے بعد صوفیہ کی درگاؤں اور سنی بادشاہوں کے قلوں پر عشر محرم کے دوران آزاداری کے نام سے برپا کی جا رہی ہے جنوبی ہندوستان میں یہ روایت دقن کے شیعہ ریاستوں میں زیادہ منظم رہی اور برہ سقیر کا پہلا آشور خانہ بھی وہیں قائم ہوا مغلیہ دور کے سکلر طرز حکومت میں محرم کی عزاداری کا بہت سے سیہوں نے اپنے سفرناموں میں ذکر کیا ہے محمد بلخی جو یکم محرم سولہ سو پچیس کو لاہر پہنچے لکھتے ہیں کہ سارا شہر محرم منا رہا ہے اور دسوی محرم کو تازیہ نکالے گئے تمام دکانیں بند ہیں اتنا رشت تھا کہ بھگدر مچنے سے تقریبا پچاس شیعہ اور پچیس ہندو اپنی جان گواں بیٹھے کچھ ایسا ہی منظر سولہ سبیس کے اشرے میں ڈچ تاجیر پیلے سوٹ نے آگرہ میں دیکھا محرم کے دوران شیعہ فرقے کے لوگ ماتم کرتے ہیں ان دنوں میں مرد اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں اور دن میں فاقے کرتے ہیں عورتیں مرسیے پڑتی ہیں اور اپنے غم کا اظہار کرتی ہیں ماتم کے لئے تازیہ بنائی جاتے ہیں کہ جنہیں خوب سجا کر شہر کی سڑکوں پر گھمایا جاتا ہے جلوس کے وقت کافی شور ہوتا ہے آخری تقریبات شام غریبوں کو ہوتی ہے اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خدا نے پورے ملک کو غم و اندھوں میں ڈبو دیا ہے امام حسین نے ہندوستان میں متعدد گروہوں کے جذبات اور حصیات کو متحرک کیا تانپارہ کے سنی راجہ نے اپنی صوبائی نشست پیش شیعہ علماء کو رکھا ہوا تھا تاکہ وہ اس کو مسائب کربلا سنائیں علاباد میں سنی دو سو بیس میں سے ایک سو بائس تازی اٹھایا کرتے تھے دہی مسلمان محرم کی رسومات میں اتنی بڑی تعداد میں شرکت کرتے تھے اور یہ رسومات بغیر فرقے کے تمیز کے ہوتی تھی شہر اور دہی علاقوں میں اکثر ہندو امام حسین کو بہت عزت و اعترام دیتے تھے اور انہوں نے ان سے جڑی رسوم اور عیام کو اپنی رسومات پر خاص تقدیس کے ساتھ شامل کر لیا ڈبلو ایچ سیلمن نے وستی اور جنوبی ہندوستان کے ہندو شہزادوں اور یہاں تک کے برحمل ذات کے پندتوں کو محرم بناتے پایا گوالیار ایک ہندو ریاست میں محرم عظیم الشان نمائش کے ساتھ منایا جاتا تھا سیاؤں نے ہندووں کو ریاست عوض میں سب لباز میں حسین کے فقیر بنے دیکھا ایک ہندی اقبار نے جولائی 1895 میں خبر دی محرم بنارس میں مکمل طور پر امن و امان سے گزرا جب ہندو ہی سب سے زیادہ اس کو منانے والے تھے تو پھر خوف کیسا ہوتا مزید راجہ شیو پرشاد نے ایک خصوصی تازیہ بنانے کے لیے تیار کیا تھا محرم کی دسویں روز آدمی جتنا بلند قامت و غوشن کاغذوں سے بنا ہوا تازیہ نمائش مقبرہ اور اس سے لٹکی زنجیر جلوس میں دفنانے کے لیے لائی جاتی تھی مسلم خادم سوس خوانی کرتے جبکہ شیو پرشاد اور اس کے بیٹے ننگے پاؤں اور ننگے سر اعترام میں ان کی پیچھے چلتے تھے ہندووں میں ایک گروہ حسینی برامین بھی کہلاتا ہے جن کے مطابق ان کے آبا و اجداد میدان کربلا میں امام حسین ابن علی کے شانہ بشانہ لشکر یزیز سے لڑے اور جان باہق ہوئے یہ گروہ باقائدگی سے کربلا کی یاد بناتا ہے ہندوستان کے سابق راجباروں میں بھی ہندو حضرات کے ہائیں امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور عزداری کی تاریخی روایت ملتی ہے جس میں راجستان، گوالیار، مدیہ پردیش، آندھرہ پردیش قابل ذکر ہیں سلطنت عبد میں عزداری برے سقیر میں مسلم تہذیب نوابانِ عوض کے دور میں عروج کو پہنچی لقنو کی عزداری کے بارے میں عبدالحلیم شرر اپنی کتاب گزشتہ لقنو میں یوں منظر کشی کرتے ہیں محرم میں اور اکثر مذہبی عبادتوں کے آیام میں لقنو کی گلی کوچوں میں تمام گروہ سے پرسوس اور گداس نالوں اور دلکش نغموں کی عجیب حیرت انگیز صدائیں بلند ہوتی تھی اور کوئی مقام نہیں ہوتا تھا جہاں یہ سماں نہ بندہ ہو آپ جس گلی میں کھڑے ہو کے سننے لگے ایسی دلکش آوازیں اور ایسا مست و بے خود کرنے والا نغمہ سننے میں آ جائے گا کہ آپ زندگی بھر نہیں بھول سکتے ہندو اور بعض خاص خاص سنیوں کے مکانوں میں تو خاموشی ہوتی تھی باقی جدھر کان لگائیں نوحہ خانی کی قیامت خیز نغموں میں کی آوازیں آتی تھی تازیہ داری چونکہ نوحہ خانی کا بہانہ ہے اس لیے سننی اور شیعہ دونوں گروہوں کے گھروں میں نوحہ خانی کے شوق میں تازیہ داری ہونے لگی اور سننی مسلمان ہی نہیں ہزارہ ہندو بھی تازیہ داری اختیار کر کے نوحہ خانی کرنے لگے مجلس کی نشست کی شان یہ تھی کہ لکڑی کا ایک ممبر جس میں سات آٹھ زینے والا ہوتے دالان یا کمرے کے ایک جانب رکھا ہوتا اور لوگ چاروں طرف دیوار کے برابر پرتکلف فرش پر بیٹھتے اور اگر مجمع زیادہ ہوا تو بیش کی جگہ بھی بھر جاتی جب کافی آدمی جمع ہو جاتے تو زاکر صاحب ممبر پر رونہ قفروز ہو کر پہلے ہاتھ اٹھا کر کہتے فاتحہ ساتھی تمام حاضرین ہاتھ اٹھا کر چپکے چپکے سورہ فاتحہ پڑھ لیتے اس کے بعد اگر وہ حدیث خوان یا واقعہ خوان ہوتے تو کتاب کھول کر بیان شروع کرتے اور اگر مرسیہ خوان ہوتے تو مرسیہ کے عراق ہاتھ میں لے کر مرسیہ سنانے لگتے مشتہدوں اور حدیث خوانوں کے بیان کو لوگ خاموشی اور عدب سے سنتے اور رقت کے موقع پر زارو قطار ہوتے مگر مرسیوں کے سنتے وقت مجمع حاضرین سے بجوز رقت کے بندوں کے رونے سے فرصت نہیں ملتی تھی برابر صداع آفرین اور مرحبہ بلند ہوتی رہتی تھی سوس خوان ممبر پر نہیں بیٹھتے بلکہ لوگوں کے بیچ میں ایک جانب بیٹھ کر نوہے اور مرسیہ سناتے اور اکثر داد بھی پاتے تھے اکثر مجلسوں میں مختلف ذاکر یک کے بعد دیگرے پڑتے اور عموماً حدیث خوانی کے بعد مرسیہ خوانی اور اس کے بعد سوس خوانی ہوتی سوس خوانی چونکہ دراصل گانیا کی طرح ہے اس لیے اس کا رواج اگرچہ لقنوں ہی نہیں سارے ہندوستان میں کسرت سے ہو گیا مگر مشتہی دین اور سقہ بند اور پابند شرح بزرگوں کی مجلسوں میں سوس خوانی نہیں ہوتی تھی مشتہی دین کے وہاں کی مجلسوں میں پابندی دین کا بہت خیال رہتا تھا خصوصاً یہاں غفران ماپ کے امام بارگاہ میں نوی مورم کو جو مجلس ہوتی تھی وہ خاص شان اور امتیاز رکھتی تھی اس کی شرکت کے شوق میں لوگ دور دور سے آتے تھے اس میں اس میں بیان میں اونٹ حاضرین کے سامنے لائے جاتے جن پر کجابے یا محملے ہوتی اور ان پر سیاہ پوششیں بڑی پڑی ہوتی تھی ان مومنین کا یہ منظر ان اور مومنین کو یہ منظر نظر آ جاتا جو بڑی مشکل سے اٹھا کر اپنے گھروں کو پہنچائے جاتے ہیں دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے احساس انفو چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور یہ معلومات دیگر لوگوں تک بھی پہنچانے میں آپ ہم سے تعبون کیجئے اس کے علاوہ ہمارے ٹک ٹاک چینل کو بھی فالو کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے شکریہ